کرونا وائرس کی پاکستان منتقلی کا خدشہ قومی ایرلائن نے ایک بار پھر بیجنگ کے لیے پروازے منسوخ کر دی ہے قومی ایرلائن کی جانب سے کرونا وائرس سے مطالق فیصلہ کیا گیا ترجمان پی آئیے کے مطابق افتدائی طور پر پندرہ مارچ تک پابندی لگائی گئی ہے جبکہ پابندی میں توانسی کا فیصلہ آئندہ ماں کیا جائے گا آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتایا ہے وزر قانون فاروق نصیم سپریم کورٹ میں اچھے موڈ میں نظر آئے فاروق نصیم سے استیفے کا مطالبہ کرنے والے وائس چیرمن پاکستان بار آبیس ساکی نے جھپی ڈالی فاروق نصیم نے سما کو دیکھ کر تفسرہ کیا ہم لوگ الگ نہیں ہیں یہ یاد رکھنا اور اب آپ کو بتائیں اٹرنی جنرول خالد جعوید نے سپریم کورٹ میں زیر سما جسٹس فائز عیسیٰ کیس میں وفاق کی نمائندگی سے انکار کر دیا ہے اور موقع اپنایا کہ وفاق کی جانب سے ایڈیشن اٹرنی جنرول نے التوا کی درخواست دائر کی ہے ذاتی طور پر کیس میں وفاق کی پہروی نہیں کر سکتا آپ کو بتائیں اہم خبر ہے نئے اٹرنی جنرول خالد جعوید نے سپریم کورٹ میں زیر سما جسٹس فائز عیسیٰ کیس میں وفاق کی نمائندگی سے انکار کر دیا ہے مزید جانتے ہیں زلکنین اکباز زلکنین بتائیے گا کیا معاملہ ہے کیوں انکار کیا گیا ہے لیکن ایکسپیکٹڈ بھی یہی تھا کہ خالد جعوید اس مقدمے میں وفاق کی نمائندگی نہیں کریں گے آج وہی بات ہوئی جب عدالت میں سماد شروع ہوئی تو وہ روسٹم پر آئے ججز نے انہیں ویلکم کہا جس کے بعد انہوں نے کہا کہ وہ کیونکہ کچھ پرسنل کنفلکٹس ہیں ان کے اس کیس میں اس لیے وہ اپنے ذاتی وجہات کی بنا پر اس کیس میں وفاق کی نمائندگی نہیں کر سکتے اس لیے انہوں نے کہا کہ وفاق میں التباق کی درخواست دائر کی اڈیشنل ٹارن جنرل کے ذریعے تو عدالت ان کی درخواست کو منظور کرتے ہوئے وفاق کو نیا وکیل لانے کے لیے وقت دے اب تیس مارس کے بعد تک عدالت نے سماد کو ملتوی کر دیا ہے تاہم جو فروغ نصیم ہے وزیر قانون وہ پیش ہوئے عدالت میں اور انہوں نے کہا کہ وہ اپنے کیونکہ ازادی طور پر بھی ان کو فریق بنایا گیا وہ اپنی طرف پر وفاق کے بحاف پر وہ دلائل دینے کی دلائل سے اجازت چاہتے ہیں جس پر جسس قاضی امین نے سوال اٹھا ہے کہ بطور وزیر قانون تو آپ عدالت میں دلائل نہیں دے سکتے کہ آپ اپنے عدالت کے استیفہ دینے والے ہیں جس پر فروغ نصیم نے کہا کہ ان کا فیلال اپنے استیفہ دینے کے کوئی ارادہ نہیں ہے اس لیے عدالت سے اجازت مانگ رہے ہیں اس پر ججز نے کہا کہ وہ آپ اپنی ذات کی دفاع کے لیے تو آپ کو ذاتی حصیت میں پیش ہونے کا ہم کیا اجازت دے سکتے ہیں لیکن ویڈریشن کی طرف سے آپ استیفہ دیئے بغیر پیش نہیں ہو سکتے اب وفاق کو حکم دیا گیا ہے کہ تیس مارچ کے ہفتے میں جو ہونے والی آئندہ سمات ہے اس وقت تک اگر وفاق کے وکیل تیاری کر کے آ جائیں تو ٹھیک ہے اگر وفاق کے نئے وکیل نے تیاری کے لیے محلت مانگی تو وہ نہیں دی جائے گی ٹھیک ہے وزید محلت نہیں دی جائے گی زونکرین بہت شکریہ پشاور کے محمر محنت کش نے ثابت کر دکھایا کہ حوصلے بلند ہو تو کوئی مشکل رکاوت نہیں بن سکتی عبد الرحمن کی ریپورٹ پشاور اکبر پورا کا ہنرمند محمد اسلام عمر تو اسی سال مگر حمد جوان جو اپنے باپ دادا کے سکائے ہنر سے اپنے گھر والوں کی کفالت کر رہا ہے محمد اسلام شہتوت کی ٹہنیوں کو مضبوطی سے جوڑ کر ایسے ٹوکرے بنائے کہ ہر کوئی حیران رہ جائے بڑاپا ہے مگر محنت نہیں چونتا روزی کمانے کے لیے محنت ضروری ہے ضعیفی میں ہاتھ پھیلانے کے بجائے جد و جہد پر لوگ بھی ہیں اس کے مطرف یہ ٹوکریاں بناتے ہیں اگر ٹوکری والی کوئی مزدوری نہ ہو تو پھر لوگوں کھیتوں میں کام کرتے ہیں اور اس عمر میں یہ مزدوری کر کے اپنے بچوں کا پیٹ پال رہے ہیں اپنے گھر کو چلا رہے ہیں محمد اسلام دن میں دو سے تین ٹوکریاں بنا کر چند سو روپے کما لیتا ہے محنت میں عظمت ہے محمد اسلام جیسے لوگ ہی امارے لیے مثال ہیں جو اس عمر میں بھی جد و جہد جاری رکے ہوئے ہیں کیمرمین اسد علی کے ساتھ عبد الرحمن سامان پشاور پشاور ظلمی پر گین کے ساتھ چھے چھاڑ کا الزام کوئٹا گلیڈیٹرز نے میچ رفی سے شکایت کر دی کینگز کے خلاف میچ میں نیکو میٹر تقنیقی مسائل کے باعث نہ چل سکا سیفراز ایمپائر سے علی زفر پی ایس ایل کے اوفیشل سانگ سے پریشان عوام کو کیا تحفہ دینے جا رہے ہیں سبا نے خوش لگا لیا ملیشن وزیر اعظم مہاتیر محمد مصطفی اتحادی جماعت عوامی انصاف فارٹی کے سربراہ سے اختلافات مہاتیر کا انور ابراہیم کا ہدا دینے سے انکار نئی حکومت میں انور ابراہیم کو شامل نہیں کیا جائے گا وزیر اعظم نے پی ایم ٹی سی کے حوالے سے مشاورتی اجلاس طلب کر لیا معاملے کے آئینی پہلو کا جائزہ لیا جائے گا آرڈننس ختم ہونے پر آئینی ترمیم کے راستے کیا ہے وزیر اعظم نے رپورٹ طلب کر لی موسیقی 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 وزیر قانون فارو نصیم سے برطرفی کا مطالبہ کرنے والے وائز شیرمن پاکستان بار عابد ساکی کی سپریم کورٹ میں جھپی ہم ایک ہیں فارو نصیم کا سماہ کو دیکھ کر تب سرا ملیشیا میں حکمرہ اتحاد کا ہنیمون پیریٹ ختم ہو گیا اتحادی جماعت انور ابراہیم کی عوامی انصاف پارٹی سے اختلافات کے بعد وزیراعظم مہاتیر محمد نے اپنے عہدے سے استیفہ دے دیا انہوں نے اپنا استیفہ بادشاہ کو پیش کر دیا مہاتیر محمد کی پارٹی ملک میں نئی حکومت کی تشکیل کی منصوبہ بندی کر رہی ہے جس میں انور ابراہیم کو شامل نہیں کیا جائے گا مہاتیر محمد اور انور ابراہیم میں دو ہزار اٹھارہ کے انتخابات میں اتحاد کے ساتھ الیکشن لڑ کر ملک میں ساٹھ سے برسر اکتار جماعت کا خاتمہ کر دیا اختلافات اس وقت پیدا ہوئے جب گزشتہ ماہ مولیشن وزیراعظم نے تیہ شدہ وقت میں اختیارات انور ابراہیم کو سوکنے سے انکار کیا ایران میں قدامت پسند پارلیمانی انتخابات جیت گئے صدر حسن روحانی پر دباؤ میں اضافہ ہو گیا سپریم لیڈر خامنائی نے غیر ملکی میڈیا کے پروپگینڈے کو کم ترین ٹرن آؤٹ کی وجہ قرار دی دیا اور کراچی میں زہریلی گیس کے پھیلاؤں کا معاملہ عدالت پہنچ گیا سندھ ہائی کوٹ میں معاملے کی تحقیقات اور متاثرین کو معافظے کے لیے نرخواست دائر کر دی گئی عرفان الحق کی رپورٹ دیکھئے کراچی کے علاقے ایف بی ایریا میں پارک کی ملکیت کا تنازہ ابھی تک حل نہ ہو سکا ایمکی ایم اور پی ٹی آرکان عام میں سامنے ہیں آج پھر دونوں جماعتوں کے رہنماؤں میں کشید کی دیکھی گئی خوشید عالم کی رپورٹ استاد قوم کے مہمار اور نسلوں کا امین لیکن اگر خود تربیتی آفتہ نہ ہو تو کیا ہو اسی پر دیکھتے ہیں اسلام آباد سے فرار ربانی کی رپورٹ درس و تدریس ایک مقدس پیشا اور استاد ایک مقدس امانت کا امین تب ہی تو دنیا میں قوم کا میمار کہا جاتا ہے اور اگر میمار کا ہے میار خراب تو امارت بھی مخدوش کیوں نہ ہو اسی حوالے سے اسلام آباد میں سجا اسادزہ کے لیے خاص تربیتی پروگرام ٹریننگ سیشن میں اسادزہ کو اپنی خامیوں خوبیوں کا خوب اتراک ہوا ایک تیچر اگر غلط طریقے سے کام کرے گی تو ایک قوم تباہ ہوتے ہیں ہم لوگوں کو کلاس روم میں ہر طرح کی چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے اگر ہم ٹرین نہیں ہوں گے اگر ہم ایکوپ نہیں ہوں گے تو ہم لوگ جسٹیفائی نہیں کر پائیں گے انتظامیہ نے ملک پر رائج تعلیمی نظام کے تلخ حقائق سے پردہ بھی اٹھا دیا پاکستان میں ایشو ہے ٹیچرز بکم ٹیچرز بائی چانس نوٹ بائی چوائس ٹیچرز بکم ٹیچر بائی ڈیفولٹ نوٹ بائی ڈیزائن ہولسٹک ایڈوکیشن کیسے کرنی اور بہت زیادہ فوکس بچوں کی ویل بینگ پہ ہے تھا اس کی دیکھ بھال کا ذمہ ہمارا فرض ٹھوکر تو کھائی اس نے سنبھلنا پڑا ہمیں یعنی آج کا ساتھ جتنا فرض شناز ہوگا آئندہ نسلیں اتنی ہی پا کردار اور ذمہ دار ہوں گی کیمرہ میں نثمان چیما کے ساتھ فرربانی سما اسلام آباد اسلام آباد میں جاری مادری زبانوں کے میلے میں نامور صوفی گائیت سائن زہور نے حاضرین کے دل بہلیے وہاں کامران اسی پر رپورٹ کریں گے صوفیانہ کلام کی شام اور اس پر سائن زہور کا نام محفل کو چار چاند تو لگنا ہی تھے تصوف کے چرچے میں محبوب کو منانے کے جتن کی بات نہ ہو یہ بھلا کیسے ہو سکتا ہے محفل میں قلندر کی گونج کے بھی کیا ہی کہنے عرفانہ کلام کا جادو سر چڑھ کر بولا تو دھمال میں رنگی محفل پر جیسے حال تاری ہو گیا خبروں کا سلسلہ جاری ہے بیشامل کریں گے ہمارے ساتھ رہیے گا پاکستان کے مختلف ثقافتوں کے بارے میں جاننا ہو یا کرنی ہو مختلف علاقوں کی سیر اب سب ممکن ہے کیسے جانتے ہیں اسلام آباد سے زہیر علی کی ریپورٹ میں اسلام آباد کی مصروف ترین شہروں میں سے ایک ایکسپریس ہائی وے جہاں پر کھنم پل کا مقام ہے آج کل سب کی توجہوں کا مرکز جہاں پہلے کچھ خاکے بنے پھر رنگ بھر گئے شاکار واضح ہونے لگے تو بے جان دیوانوں کو جیسے زباں مل گئی ہم زندہ کام ہے ہر رنگ کا ایک ہی پیغام دیواروں کو شاکار بنانے اور نظاروں کا لطف اٹھانے والوں کے تاثرات بھی جان لیں شہری انتظامیہ کے مطابق ایک ہی مقصد ہے ایک ہی پیغام کہ بدل رہا ہے پاکستان ارز پاکستان کو حسین تر بنانے کا مشن ہر گزرتے دن کے ساتھ زور پکڑ رہا ہے جن دیواروں پر کبھی ناروں اور اشتہاروں کی برمار شہریوں کو بیزار کیے رکھتی تھی اب وہیں وطن کی تاریخ اور دلکش نظارے سب کو سرشار کیے رکھیں گے کیامرہ میں نثمان چیما کے ساتھ جہیر علی سلام اسلام آباد کوئٹہ سمیت بلوچستان بھر میں شجرکاری مہم شروع ہو گئی وزرعالہ جام کمال کہتے ہیں مہم کے دوران چالیس لاکھ پودے لگائے جائیں گے مزید بتا رہے ہیں سما کے نمائندے محمد عاطف جی بالکل آج بلوچستان میں بقاعدہ شجرکاری دو آزار بیس کا جو ہے وہ آغاز ہو گیا ہے وزرعالہ بلوچستان جام کمال نے وزرعالہ ہاؤز میں بقاعدہ پودہ لگا کر جو ہے وہ دو آزار بیس کی جو شجرکاری مہم ہے اس کا افتتا کیا ہے وزرعالہ بلوچستان کا کہنا ہے کہ ہر روان سال جو ہے چالیس لاکھ پودے جو ہیں شجرکاری کے حساب سے پورے بلوچستان میں لگائے جائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ صرف آج کے دن جو ہے وہ پورے بلوچستان میں تقریباً ایک لاکھ پودے جو ہیں وہ لگائے جائیں گے بلوچستان حکومت ہے وہ شجرکاری پر جو ہے وفاقی حکومت کے ساتھ مل کر زیادہ سے زیادہ توجہ دیر یہ ہے تاکہ جو ہے محول کو سرزب جو ہے وہ بنایا جا سکے اس کے ساتھ ساتھ جہاں جہاں پودے اور درخت لگائے جا رہے ہیں ان کی حفاظت کے لیے بھی جو ہے وہ اقدامات کیے جا رہے ہیں بہت شکریہ محمد عطف آپ کا پاکستان ترکی کے مثالی برادرانہ تعلقات کی اکاسی کرتا پاک ترک انٹرنیشنل سکول اسی دارے میں سجی ایک رنگہ رنگ تقریب کی کہانی جانتے ہیں اسلام آباد سے نورل امین دانش کی ریپورٹ میں سال بھر کی محنت کے سلے کا دن پاک ترک سکول میں سجی سعلانہ تقریب تقسیم اثنہ طلبہ نے چاروں صوبوں کی ثقافت کے رنگ بکھیر کر تقریب کو گویا چار چاند لگا دیے چوٹی دنیا کی بڑی کارکردی پر بچے بڑے سب ہی خوش ہم لوگ یہاں پہ آئے ہیں اپنے پیرنٹس کے ساتھ مجھے بہت مزار ہے اور ایسے فنکشن پڑھائی کے ساتھ ہونے چاہیے کیونکہ بچے پڑھائی کے ساتھ انجوائے بھی کر سکیں ہماری جو جتنی بھی تقریبات ہوتی ہیں اس کا نیچوڑ ہوتا ہے اس میں ہم ہر کلاس کیا ہر بچہ سامنے آتا ہے بچوں کی صلاحیتوں کو پھلتا پھولتا دیکھ کر سکول انتظامیاں بھی نحال ان کے اندر کنفیڈنس بلڈنگ ہوتی ہے لیڈرشپ کی جو ہے سکیل جو ہے انانس ہوتی ہیں والدین اور اسازہ کہتے ہیں تعلیم کے ساتھ ساتھ بچوں میں مصفت سوچ صحت من سرگرمیوں اور قائدانہ صلاحیتوں کا فروغ نہائیت ضروری ہے کیمرمنٹ چنگیز چودری کے ساتھ نورالامین دانش سما اسلامباد انگلش پریمئر لیگ میں آرسنل نے سنسریخیز مقابلے کے بعد ایورٹن کو دو کے مقابلے میں تین گول سے ہرا دیا مانچسٹر یونائٹڈ نے وارٹ فورڈ اور وولور ہیمٹن نے نورویج سٹی کو شکست دے دی فرنچ لیگ میں پی ایس جی نے بھی اپنا میان جیت لیا پھر وقت اتنا ہی کسی بھی خبر کے لیے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ سما ڈاٹ ٹی وی اس کے علاوہ آپ ہمیں فیس بک اور ٹوڈرہ پر بھی جوائن کر سکتے ہیں ایک بریک کے بعد حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ آپ دیکھتے رہیے سما